حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں کہ زمان جہالیت میں میں ایک دفعہ مکہ شریف آیا خانہ کعبہ شریف کے پاس ہی میں بیٹھا تھا اور میں تاجر تھا اور میں تجارت کی غرص سے آیا اپنے بیوی بچوں سمیت آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی تجارت کے لیے بھی اور کس کے پاس آیا ابباس ابن عبدالبطلب کے پاس جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا ظاہرہ اوپن مجمد یعنی اردگرد تو وہ دیواریں نہیں ہوتی تھی نا پہلے دور بھی بیٹھیں تو کعبہ نظر آتا تھا کہتے ہیں جب سورج ڈھلا یعنی زہر کا وقت شروع ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے وہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور قبلہ روح کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا وہ اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی وہ ان دونوں کے پیچھے گھڑی ہو گی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی اور میں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے ہیں قیام کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں پھر سجدے میں اور وہ بچہ اور عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب یہ تو بڑا حیران کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں ایسے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے تو حضرت عباس نے بھی کہا تھوڑے میں بھی نمبر ٹانگ لما حالانکہ اسلام نہیں لائے ویتے انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے یہ نوجوان خوبصورت یہ میرا بھتیجہ ہے محمد بن عبداللہ اچھا انہوں نے کہا اچھا وہاں اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا نا یہ بھی میرا بھتیجہ ہے علی ابن عبی طالب اور یہ جو پیشے عورت کھڑی ہے نا یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے اور اس وقت روح عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالور نہیں ہے یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور آن قریب کیسر و کسرہ کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے رومن اور اپریشن امپائر گر جائے گی اور حالہ کے حالت یہ ہے کہ صرف تین بندے اس دین کے اوپر ہیں تو حضرت افیف کہتے ہیں آئے اکاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا بعد میں ہو گئے مسلمان روح عرض پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا تو لیکن اسلام اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا اس وقت کس نے سوچا تھا کہ اس شخصیت کی برہ سے ہزاروں سال کی سوپر پاورز گریں گی اور تین برے حضموں تک within 17 years اسلام کی دعوت پہنچے گی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو سر عمر سیریز جا کے دیکھ لیں آپ کو پتا چلتے گا آپ آج بھی بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں ریولوشن تو یہ حدیث کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ تین بندوں کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں تھا حضرت ابباس کہہ رہے ہیں یعنی ابھی حضرت ابباکر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور زید بن حارسہ بھی نہیں رسول اللہ سب سے پہلے اپنے اپنے پر خود ایمان لے کر آئے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم